لاہور میں مونسون بارشوں کے زوردار اسپل نے تباہی مچا دی لاہور میں بارشوں کا چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا برساتی پانی گھروں میں داخل ہو گیا سڑکیاں اور شہرائی ڈوب گئیں بارش کا پانی سرویسز اور میوں اسپتال کی امیجنسی میں داخل ہو گیا جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بارش کے بعد مختلف علاقوں سے کہے چار سو سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے تمام دفاتر تعلیمی ادارے بند شہر میں رین امیجنسی نافذ کر دی گئی ریسکیو کے مطابق لاہور میں بارش کے دوران مختلف حادثات میں تین افراد جانبھاگ جبکہ ساتھ زخمی ہوئے نشات کولنیمی کرنٹ لگنے سے ایک شخص جبکہ گجومتہ میں گھر کی چھت گرنے سے ایک بچی جانبھاگ پانچ افراد زخمی ہوئے محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ لاہور ائرپورٹ پر تین سو پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آزاد و شمار کے مطابق نشت تاؤن دو سو پچاس پانی والا طلاب دو سو چھبیس جوہر ٹاؤن میں دو سو بیس راجپورہ میں دو سو بیس خورتوبہ چوک پر دو سو اٹھارہ فروغوباد میں دو سو پنڈرگ گلشن راوی دو سو دس اقبال ٹاؤن دو سو پانچ سمن آباد دو سو تین چوک ناخداد دو سو لکشمی چوک ایک سو نینانوے اور اپر مول میں ایک سو چورانوے جبکہ مغلپورہ میں ایک سو اسی گلبرگ ایک سو پچاس جیل روڈ پر ایک سو ستائیس ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی لاہور کے نوائی علاقوں میں چوہنگ موصلہ دار بارش ہوئی جس کے بعد بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا لاہور میں بارش کے باعث چار سو سزائیڈ فیڈر ٹرپ ہونے سے شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراوانی موتل ہو گئی اس حوالے سے لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ لاہور میں بارش سے چار سو سے زائیڈ فیڈرز ٹرپ کر چکے ہیں بارش کے دوران فیڈرز پر کام نہیں کیا جا سکتا بارش اکتے ہی بجلی کی بحالی کا کام شروع ہو جائے گا محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ لاہور میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور منسون بارشوں کا سلسلہ چھے گز تک جاری رہنے کا امکان ہے